بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن کراری بنانے کا طریقہ وہ بیڈھا باسٹا ہوں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ون کجی چکن لیا اور اسے گھی میں فرائی کر لوں گی چکن کو میں گھی میں فرائی کر لوں گی گھی میں یہ ریسپی زیادہ مزی کی بنتی ہے آپ چاہیں تو ککنگ آئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی کی مقدار جو ہے وہ میں زیادہ زیادہ رکھوں گی اور چکن فرائی ہو جانے کے بعد ہم ایکسٹرا جو آئل اور یا گھی ہے وہ ہم اس میں سے نکال لیں چکن کو فرائی ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہم میکسیمم سات سے آٹھ منٹ کے لئے اسے فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں میں چار سے پانچ عدد میری ٹوماتریس میں شامل کر لیا اور ایک ایک چمچ عدر گلیسن کی پیسٹ دو بڑی لائچی ثابت میری اس میں شامل کر لیا ٹوماتر جب فرائی ہو گئے تو میں نے ان کا چھلکہ اتار لیا اور اب اسے چمچ کے ساتھ فائن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم چکن کو فرائی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم ٹوماتر جو ہیں وہ فائن کرتے جائیں گے اگر آپ کو لگی کہ آپ کا چکن جو ہے وہ پندے پر جم رہا ہے یا جل رہا ہے تو آپ تھوڑا بہت پانی کا استعمال کر سکتے ہیں آدھا چمچ میں نے یہاں پر حلدی کا استعمال کی ہے آدھا چمچ میں نے گرم مسالہ یہاں پر شامل کی ہے چوتھائی چمچ میں نے کلونجی استعمال کی ہے یہ آپ چاہیں تو یوز کریں ایک چمچ میں نے یہاں پر لالوچ پاودر کا استعمال کی ہے نمک میں نے اس لئے شامل نہیں کیا کہ جب میں چکن فرائے کرنے لگی تھی سٹارٹ میں تو میں نے ایک چمچ نمک بھی اس میں شامل کر لیا تھا ساتھ اب ہم مزید پانچ سے چھ منٹ کے لئے چکن کو فرائے کر لیں گے چکن کی بوٹیوں کا سائز میں نے درمیانہ سا ہی رکھوایا چمچ چلاتے ہوئے ہم اس سلسل چکن کو فرائے کریں گے یہاں پر بہنے ساتھ سے آٹھ ہری مرچوں کا استعمال کی ہے آپ چاہیں تو کٹ لگا کر مرچے شامل کر لیں گے چھوٹی کٹی ہوئی بھاری کٹنگ میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ پہنے یہاں پر دہی ایڈ کی ہے دہی ایڈ کرنے کے بعد میں اسے چکن کے ساتھ فرائے کر لوں گی دہی شامل کرنے کے بعد ہم اسے ڈھاپ کر پکائیں گے تاکہ دہی کی جو پانی نکلے وہ ڈرائے ہو جائے لین جی مزیدار سی ڈھابا سٹائل میں چکن کرائی ریڈی ہے آپ اسے نان یا چپاتی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ موسیقی